پنگا یہ بھی ہے کہ کل ایک لیٹر جاری ہوا ہے ڈی سی چکوال کی طرف سے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ روزہ قرآن کلاس تھی اس کی اجازت نوہ منسوک کیا گیا تو یہ بھی جو لیٹر بھی شاید ہماری سکرین پر ہوگا ابھی ہم دکھائیں گے اور جو مقامی امیر جماعت اسلامی ہیں آصف اشرف وہ بھی شاید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کیا وجہ تھی کہ جماعت اسلامی بھی کیا وہ مونیٹرنگ والی تنظیموں میں شامل ہو گئی ہے کل ادم تنظیموں میں کہ جی اتنی بڑی وہ تنظیم ہے کہ جی وہ اس کو در سے قرآن ہی جو ہے وہ ممنوع قرار پایا اس کی وجہات پر بھی بات کریں گے اور آصف اشرف صاحب ہے جی ہمارے ساتھ لائن پر جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام ورحمت اللہ جی اشرف صاحب یہ کیا واقعہ ہے اور کیوں یہ اجازت دے کر منسوخ کر دی گئی کیا آپ ایسا کیا کرنے جا رہے تھے وہاں پہ چکوال میں جی جماعت اسلامی تقریبا ہر دوسرے تیسرے سال ایک قرآن کلاس کرتی ہے بڑے گراؤن میں جس میں نماز فجر کے بعد گھنٹے سوے گھنٹے کا ہمارا پروغام ہوتا ہے منتخب آیات پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے رہنمائی کی جاتی ہے اس بارے ہمارے سیکٹی جنرل گئے ڈی سی او صاحب کے پاس بقاعدہ اپلیکیشن دی اور انہیں بریف کیا تو اس کے بعد پورا مہینہ ہم اسے پرسو کرتے رہے تو تیسرے دن یعنی تھرٹی ڈیز آفٹر اپلیکیشن وہ سمیٹڈ انہوں نے ہمیں بلا کر کہا جی کہ یہ پولیس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں ہم اسے مسرد کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا حضرت صاحب یہ جگہ کوئی ہال ہے کیا ہے یہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے جی شہر میں کمیونٹی سینٹر ہے کوال میں اور محترم لطیفہ یہ ہے کہ وہ ہے تو کمیونٹی سینٹر عوام کے لیے بنا لیکن وہ انتظامیہ کی کنٹرول میں اور انتظامیوں سے پیسے کماتی ہے اس میں مختلف تقریب ہوتی ہیں میلے ہوتے ہیں مشہرے ہوتے ہیں مذہبی پروگام ہوتے ہیں ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی اور جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا پولیس کہتی ہے جی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھا رہی پھر قرآن ہے اور جب ہم یہ پر امن اور قانون کی پر امن جماعت ہے آپ کی سٹیج پر ہے اجازت آپ سے کسیل میڈیا پر ہمارے سافی نمبر سے بڑا تعاون کیا مطلب لوگوں نے ہمارے ساتھیوں نے جب یہ خبر پہلی تو انہوں نے آپ کو ہم سے رابطے کیے ہیں اور ان رابطوں میں لگتا ہے یہ ہے کہ وہ ہمیں جگہ تبدیل اگر ہم کر دے تو امید ہے وہ میں یہ شہر کے اندر ہے یہ شہر کے اندر ہے یہ شہر میں اندر کمیٹی سنٹر نے بنایا بڑا عوام کے لئے جگہ کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وجہ کیا بتاتے ہیں صرف سیکیورٹی بتاتے ہیں ہمیں نہیں سمجھے وہاں سیکیورٹی ہے ہمارا پرغام نماز فجر کے ایک گھنڈا پہلے بھی آپ وہاں پہ کرتے رہے ہیں پرغام جی پہلے ہم اوپن گرون میں کرتے رہے ہیں پرغام اور اس وقت یہ سنٹر نہیں تھے تمہارا خیال تھا کہ میں چار دیواری کے اندر اچھا پرغام ہو جائے گا سمجھ گیا یہ جو اسی میں گزارے یہ پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ریپورٹ دے گا پولیس ریپورٹ دنایا کرتی میں بتاتا ہوں ایک بہت بڑے افسر ہیں ایک اور پولیس کے افسر وہ بھی اکیس کریڑ میں ریپورٹ دنایا کرتی ہیں تو وہ جہاں انہوں نے وہ اس وقت میلیسٹریٹ ہوتے تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار جی پٹرول پمپ کا ہے ہوتا ہے ایک ریپورٹ سیکورٹی کے ہوتی ہے تم بنا کے لے ہو اس نے اس کو بتایا نہیں اس نے وہ ریپورٹ بنائی کہ یہ پٹرول پمپ علاقے کے لیے خطر ہے یہ ہے وہ ہے فیلان اس نے کہا یار تم مجید آدمی جب میں تمہیں خود پٹرول پمپ کے لیے کی تھی تو اس کی اچھی سی ریپورٹ بنائی تھی اب تو دونے ستیناز کر دی میرے دوست نے پٹرول پمپ بنانا اس نے کوئی چھ ساتھ مہینے کے بعد ایک اور پٹرول پمپ کی انویسٹیگیشن آگئے تو مجیسٹریٹ صاحب جو بعد میں آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں پاس ہو کے انہوں نے دو ریپورٹیں بنائی کہتا ہے کہ یہ اس کے حاکمے ہیں اور یہ اس کے خلاف آپ جو بتائیں گے اس پر دست کر دیتے ہیں یہ زندگی بھر آج وہاں اس میں فواد چودری صاحب کہیں میں نے اس میں جلسہ کرنا ہے اجازت مل جائے اجازت پوچھے گا کوئی نہیں آج کہے گا بران خان کہے کہ میں نے وہاں جا کے تو آج تسقسیم کرنے ہے کارڈ ہیلتھ کارڈ پوچھے گا نہیں کوئی ٹھیک مسنا سارج یہ ہے کہ یہ ایک ڈی سی صاحب کو اندار بچہ ہوگا ہمارا تو ہم نے دیپٹی کمیشنری گزاری ہے عمر گزاری ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اور نہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کا روپ ڈالنے کے لیے کہ میں ڈیپٹی کمیشنر ہوں اور مجھے بتانا چاہیے قرآن کلاس روکو اس کو ایشو کرو ٹھیک یہ ہے اصل مسئلہ اور اس طرح کے معاملات جائیں سب جانتے ہیں سیکورٹی مسئلہ کتنا ہے سیکورٹی پلانز جو ہوتے ہیں نا ان کے وہ پبلک کے آتنے سے گوم رہے ہوتے ہیں